سامین ناظرین السلام علیکم آداب انفیکشن کنٹرل سسائیٹی کے سیر ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا مذہبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے کانگو وائرس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ جیسے جیسے بقرہیت کا موسم آتا ہے تو عید الازہ کے آمد کے قریب مویشی منڈیاں ہر شہر میں لگ جاتی ہیں اور لوگ بغیر کسی احتیاط کے منڈیوں میں جا کر جانوروں کی خریداری کرنا شکر دیتے ہیں گشتہ دنوں کوئیٹا میں کانگو وائرس کے دو نئے مشتبہ کیسز رپورٹ ہونے پر پاکستان کے طبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی انفیکشن کنٹرل سسائیٹی کے ماہرین بھی کافی فکر مند تھے کہ اگر یہ وائرس عوام کے اندر اور لوگوں میں سرائیت کر گیا تو اس کو سمحلنا اور اس کا علاج کرنا بہت ہی مشکل ہوگا کانگو عام طور پر کانگو وائرس کہا جاتا ہے لیکن اس کا پورا نام کریمین کانگو ہیمریجک فیور ہے سی سی ایچ ایف شارٹ فارم میں سی سی ایچ ایف کہا جاتا ہے یہ ایک ٹک بارن وائرل ڈیجیز ہے ٹک یعنی کہ اس کو چچڑ بھی کہا جاتا ہے ایک بہت ہی چھوٹی سی اڑنے والا انسیکٹ ہے اور اس کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے خاص طور پر افریقہ بیلکان میڈلی ایسٹ اور ایشیا وغیرہ میں پائے جاتا ہے یعنی کہ یہ زونوٹک ڈیجیز ہے یہ جو ٹک انسیکٹ ہے جانوروں میں پائے جاتا ہے اور جانوروں کا خون جوز کا زندہ رہتا ہے جو وائلڈ انیمل ہیں یا ڈوبیسٹک انیمل ہیں ان میں یہ ملتا ہے اس کے کٹنے سے اس ٹک کے کٹنے سے وائرس جسم کے اندر سرائیت کر جاتا ہے اور بعض جانوروں کے خون کے اندر بھی یہ وائرس موجود ہوتا ہے تو ان جانوروں کو ہینڈل کرنے یا ان کو سلوٹر کرنے یا ان کو کٹنے میں جو خون لوگوں کو لگتا ہے جو بچرز ہیں یا کسائی ہیں تو ان کو بھی یہ انفکشن ہو سکتا ہے اور یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس کے اندر دس سے چالیس فیصد تک مارٹلیٹی ریٹ ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام ناس میں اس وائرس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ وبا کی صورت میں پھیل کر آبادی کے ایک بڑے حصے کو متاثر کر دے تو اس کو سمالنا ہیلت آتھارٹی کے بس میں نہیں ہوگا لہٰذا ممکنہ پھیلاؤں سے بچاؤں کی واحد صورت یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مطلقہ ادارے یعنی نیشنل اسٹیٹیوٹ آف ہیلت کہ مرتب شدہ گائیڈ لائنز پر عمل درامت کو یقینی منایا جائے کہ کس طرح اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے اس زمین میں یہ بات غور طلب ہے کہ ادلعضہ کی آمد کی وجہ سے ماویشی منڈی میں قربانی کے جانور گائے بھینس بکری اور بھیڑ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور خریدار بھی بڑی تعداد میں ان منڈیوں کا رخ کرتے ہیں لہٰذا اس مرد سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کانگو وارس کو کریمین کانگو ہیمریجک فیور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ ایک انتہائی خطرناک مرس ہے جس کے اندر خون بہنا شروع ہو جائے تو وہ رکتا نہیں ہے اور اس کو پیشنٹ کو آئیسولیشن وارڈ میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کے افر اس کے علاج مالجے پہ بہت زیادہ آخراجات آتے ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں معلومات ہو ہو تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اپنی فیملی کو بچوں کو اس مرس سے بچانے کی کوشش کریں بہت زیادہ آخراجات آتے ہیں